اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علی تمامی مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں مالک کریم عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے اور اللہ جللہ کا شانہ آج کے اس بابرکت عمل وظیفے اور مجرب وظیفے کو کرنے سے اللہ ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں اور عزت نصیب فرمائے سورہ ان نصر آخری سپارے کی لاسٹ ٹین سورتوں میں یہ سورت ہے اور یہ سورت تقریباً تمام ہی لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے اور آسانی سے یاد ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے پڑھنے سے کیا موجزہ اللہ کریم کا رونما ہوتا ہے مالک کریم کیسے کرم فرماتے ہیں یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ ربیل اول کا آخری بھت کا آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے آپ کو کمیابیاں ہی کمیابیاں آتا فرمائیں گے سور نصر کا یہ خاص عمل جاننے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ خوب پاک اور صاف ستھ رہا ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کپڑے پاک ہوں جس جگہ پہ بیٹھ کے وضیفہ کیے جا رہا ہے جگہ وہ جگہ پاک ہو اور درود پاک اول آخر نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں وہ بھی پڑھیں اور ہر قسم کی پرشانیوں سے نجات کے لیے ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے سورة نصر کا یہ وضیفہ بہت ہی مجرب ہے سورة نصر کا وضیفہ کرنے والوں کو زندگی کی سب سے بڑی کمیابی مل جاتی ہے سورة نصر کی پہلی آیت اذا جا نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس سورة کا نام قرار دیا گیا ہے اس سورة سورة النصر کو پڑھنے سے آپ کے لیے ہر میدان میں کمیابی کے دروازے کھلیں گے اور لکھا ہے کہ انشاءاللہ ہر بلا سے ہر مفیسی بر سے محفوظ رہے گا اور فتح اور مدد جو ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے ہر قسم کے دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے دشمن پر فتح یابی کے لیے یہ عمل آپ کو الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ دے گا ایک بزرگ کا کہنا ہے فرمان ہے کہ اگر ایک شخص ہے نا مچھے را جیسے کہتے ہیں جو دریاء سے سمندر سے مچھلیاں پکڑتا ہیں بچوں کی روزی اس طریقے سے کماتا ہے لیکن وہ مطلب بار بار یہی اس کی شکایت ہے کہ جب بھی جال پھینکتا ہوں یا کنڈی لگاتا ہوں تو میرے جال میں یا کنڈی کے ساتھ مچھلی نہیں لگتی تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آزمائش کے لیے آپ کسی دریاء یا سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر آپ خود بے شک مطلب کے یہ مچھلی پکڑنے والے بن جائے سات بار سورت ان نصر یعنی اذا جا ان نصر اللہ والفاتخ اس سورت کو اول آخر دروس شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ دریاء میں جال پھینکیں یا آپ دریاء میں کنڈی پھینکیں بس پھینکنے کی دیر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو بہت روضی عطا فرمائیں گے اور اللہ ایسی جگہوں سے کمیابی اور رزق کے حلال عطا فرمائیں گے کہ آپ کی حیرانگی کی انتہا بھی نہ رہے گی سورہ ان نصر قرآن کریم فرقان امید کی وہ سورت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم جب یہ سورت نازل ہو گئی تو نبی پاک علیہ السلام و تسلیم نے یہ خبر دی کہ اسی سال میرا انتقال ہونے والا ہے تو یہ بات سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رو پڑی تو اس پر نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ میرے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی تو یہ بات سن کر سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ مسکرہ پڑے بہرحال اللہ کریم سیدہ کی چادر تطہیر کا صدقہ ہماری ماں و بہن و بیٹیوں پر سب پہ مہربانی اور کرم نوازی فرمائے تو آپ نے بودھ والے دن رہی جو ربین اول شریف کا لاسٹ بودھ شروع ہو چکا ہے کیونکہ مغرب کی ازان کے ساتھ ہی نیا اسلامی دن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو باوضو حالت میں نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کی ذات پہ تین تین مرتبہ دروز شریف پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم بلکل چھوٹی سی آیت ہے ٹھیک ہے اور اس کی ٹوٹل تین آیت ہیں آیت گچے تھوڑ سی بڑی ہیں لیکن اس کی بلکل تین آیت بنتی ہیں اور آپ نے اکیس مرتبہ اسے پانچ منٹ کے اندر پڑھ لینا ہے تو میں انشاءاللہ اس کی تلاوت بھی کر دوں گا تاکہ لفظ کی تلافظ کی کوئی غلطی ہمارے درمیان نہ رہے تو آپ نے اکیس بار پڑھنے کے بعد زندگی کی ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالی سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا رب کریم نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام والتسلیم کا صدقہ ہم سب پہ رحم اور کرم فرما ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں اور عزمتوں سے مالا مال فرما تو جس نیک مقصد کے لیے نیک آجت کے لیے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے میرا اللہ کریم اتنا محربان ہے اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے اتنا شفیق ہے وہ ضرور کرم فرمائے گا ضرور اس کی ذات پہ ہمیں توقر بروزہ ہے وہ ضرور ایسا کرم فرمائے گا کہ ہماری عقل بھی حیران رہ جائے تو بس یہ عمل تھا جو میں نے آپ کے سپرد کیا ہے اب میں سورہ النصر کی ایک دفعہ تلاوت آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں آپ بھی ممکن ہو سکے تو اس صورت کو میرے ساتھ ایک دفعہ مل کر پڑھ لیں تاکہ آپ کی لفظ کی جو غلطیاں ہیں وہ درست ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیتن ناس یدخلون یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یہ صورت اس طرح آپ نے اس کی دلاوت کرنی ہے اور جہاں آپ اپنے لئے دعا کریں وہیں پہ تمام مسلمانوں کے لئے بھی دعا کریں اللہ ہم سب کامی و ناصر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ